بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے پنجاب کے تمام بورٹس کے دوہزار تئیس کے میٹرک اور انٹر میریئر کے امتحانات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں کچھ مارکنگ کے حوالے سے اپ ڈیٹس ہیں اور کچھ آپ کے پیپرز کی ڈیٹس کے حوالے سے اپ ڈیٹس ہیں تو ویڈیو کا مکمل دیکھئے گا امپورٹنٹ انفرمیشن جو ہے اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے میں نے ایک ماہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیڈل بورٹ کے جو پاسنگ مارکس ہیں وہ 33% سے بڑھا کے 40% کر دی گئے ہیں اور تب ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ لہور بورٹ اور باقی جتنے بھی پنجاب کے بورٹس ہیں ان سب میں بھی یہ پولیسی اپلائی ہونے والی ہے سمری پاس ہو چکی ہے صرف نوٹیفکیشن جاری ہونے تو آئی بی سی سی کا نوٹیفکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس میٹنگ میں فائنل کر لیا گیا تھا پہلے سے ہی اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اب جو پنجاب کے بورٹس ہیں ان میں بھی پاسنگ مارکس 33 سے بڑھا کے 40% کر دی جائیں گے تو اب جو ہے وہ بقاعدہ طور پر اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے یعنی اس سال سے ہی اس کو لاغو کر دیا گیا ہے اب پاسنگ مارکس 33 کی بجائے 40% ہوں گے 40% سے کم والا فیل کنسیڈر کیا جائے گا اور پھر میں نے اس سے ایک ماہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 پوائنٹ گریڈنگ سسٹم کو مطاریف کرایا جا رہا ہے جس کے مطابق آپ کے گریڈز لگا کریں گے اس میں میں نے مکمل ایکسپلین کیا تھا کہ گریڈنگ سسٹم کیس طرح سے ہوگا مارکس کے ساتھ گریڈ ہوں گے اور ایک دو سال تک پھر مارکس حتم کر کے صرف گریڈز دکھائے جائیں گے تاکہ بچوں کا آپس میں جو کمپیٹیشن ہے اور جو احساسے کمٹری میں مبتلا ہو جاتے ہیں بچے دوسروں کو دیکھ کے وہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں تو اب جو ہے وہ بورڈ نے اس کو مکمل طور پر لاغو کر دیا ہے آپ کے جو پیسنگ مارکس ہیں وہ 40% ہو گئے ہیں اور گریڈنگ ہوئی جس میں پنجاب کے تمام بورڈ کے چیئرمین شامل تھے اور اس میں جو صدارت کی وہ لہور بورڈ کے جو چیئرمین ہیں مرزا حبیب انہوں نے کی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایکزیمز جہاں وہ کب لینے دوزر تئیس کے تو میں آپ کو پہلی بتا چکا تھا کہ یکم اپریل سے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں ٹینتھ کے جیسے آئی ایوزیل سب سے پہلے ہوتے ہیں ٹینتھ کلاس کے تو ٹینتھ کلاس کے سب سے پہلے پیپر ہوں گی یہ کم اپریل کو اس کے بعد اٹھارہ اپریل کو نائنٹھ کلاس کے پیپر شروع ہو جائیں گے اور سیکنڈیئر کے پیپر کی دیٹ پہلے انہوں نے ٹینتیٹیو ڈیٹ بتائی تھی بیس مئی لیکن اب جو ہے وہ چھبیس مئی کر دی گئی ہے اور سمجھ لیں کہ میڈ آف جون کو جو ہے وہ یعنی جون کے میڈ میں جا کے فرسٹیئر کے پیپر شروع ہو جائیں گے اور اسی کے متعلق اب ڈیل شیٹ بھی جلدی جاری ہو جائے گی کچھ دن تک اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو اس بار چونکہ ایس ایلو بیسٹ پیپر آنے تو پیپر روٹین سے تھوڑا سا ہٹ کے آئے گا کچھ کوسچن آنسر تھوڑا سا ہٹ کے ہوں گے اس کے حوالے سے میں پیپر پیٹرن اور پیرنگ سکیم بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں آپ اپنی تیاری اس کے مطابق کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی ناصر ہوپنا بہت حیال رکھیے گا اللہ حافظ